لا الہ الا اللہ دو آوازیں ہیں لا الہ پہلا رکم لا الہ کوئی الہ نہیں قینات بھر کے معبودوں کا انکار لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی نہیں جس کے نام پہ زبا کیا جائے پیر شاہ جمال پکڑ گھنتے پتر نیر تالان نہیں اللہ کی قسم کوئی نہیں جس کے قدموں کو اپنے سجدوں سے روسن کیا جائے نئی اللہ کی قسم کائنات میں کسی کے لیے نہ سجدہ نہ رکو نہ زباہ نہ قربانی نہ پکار نہ اس سے مدد مانگنی نہ اس کے مشکل کوئی شاہ سمجھنا لا الہ دھرتی پہ کوئی نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ فضاؤں میں نہ ہواوں میں نہ سمندروں میں اللہ اللہ جی آپ کی بات کڑوی ہوتی ہے آپ سیدھی سیدھی اپنی گفتگو کیا کریں دوسروں کو کیوں کچھ کہتے ہیں بھائی ہمارا کلمہ شروع ہی دوسروں کو کچھ کہنے سے ہوتا ہے ہمارا کلمہ آغاز میں غیر اللہ کی جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان سب کی گردن کاٹنے سے ہمارے کلمے کا لا الہ کوئی لا نہیں سب جھوٹے ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں جھوٹے ہیں جو قوالیے کر رہے ہیں نوش و پاک کے میلے میں مریض آتا ہے پیر کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جب پیر نے اس سے پوچھا سارے مریض مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھ سے نہیں مانگتا آخر تو بھی تو کوئی ڈیمانڈ اپنی مانگا پیش کیا کر تو ہاتھ باندھ کے مریض کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نقلے کفر کفر نہ باشد پیر منیے تینو جگ سارا پیر مندے تینو جگ سارا اسواتے تینو رب منیے سارا جگ تجھے پیر کہتا ہے بائبا کہتا ہے شیک کہتا ہے میں تجھے پیر نہیں سمجھتا میں تجھے رب سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اس کے دل میں یہ الہ باطل الہ زندہ ہے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا لا الہ آغاز ہے ہماری دعوت کا کوئی الہ نہیں سب چھوٹ بولتے ہیں الا اللہ الہ برحق ہے تو اپنے عرش پر اللہ ہے